بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسلام علیکم پاکستان آج ڈیم کا محمد ڈیم کا بقیادہ طور پر سنگے بنیاد رکھ دیا گیا ہے لیکن بتایا بھی جا رہا ہے کہ یہ ڈیم دو دار جو بیس تک بن جائے گا لیکن ابھی صحیح سازشیں شروع ہو چکی ہیں اور اس ڈیم کو بنانے کے جو ڈیم بنانا چاہ رہے ہیں زیادہ پاکستان عمراء حان اور سابق چیف جسٹر جو کہ ساکم سار تھے انہوں نے یہ ڈیم کو فانڈیگ اٹکی ہے بہت لمحی سٹوری ہے وہ پھر کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کروں گا تو انہوں نے ڈیم بنانے کا سنگے بنیاد رکھ دیا ہے لیکن ابھی رکھا ہی ہے تو سازشیں شروع ہو چکی ہیں اب ہو سکتا ہے کہ یہ ڈیم بننا مشکل ہو جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو دار تیز تک کام لٹک جائے اس کے اوپر ڈسکس کروں گا ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کریں سکرائب تاکہ جو آنے والے ویڈیوز ہیں آپ ان کو بسٹیک کر سکیں جو ہی ڈیم کا سنگے بنیاد رکھا گیا اسی ڈیم سب سے پہلے ویڈیو کو آگے پڑھانے سے پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ زمانہ جالیت میں لوگ جس پہ سب سے زیادہ مرتے تھے اور سب سے زیادہ جس پر قتل و غارت ہوتے تھے وہ پانی پہ ہوا کرتا تھا ہمارے پاس پانی نہیں اس ڈیم بھی پانی نہیں ہوا کرتا تھا اور ہمارے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے جو انبیاء کرام تھے وہ اکثر پانی کے جکوں میں تھے وہ خریدتے تھے اور مسلمانوں کے لئے وقت کیا کرتے تھے اور ان کے لئے صدقہ جاریہ کیا کرتے تھے آج بھی وہی زمانہ جلیت ہمارے جو پریویس جو گورنمنٹ رہی ہے ان میں تھے کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں میں بات کر رہا ہوں خواجہ آصف کی ابھی ڈیم کا سنگے بنیاد رکھا اور خواجہ آصف اٹھ کر میڈیا کے اوپر آ گئے ہیں کہتے ہیں کہ یہ ڈیم ہمارا منصوبہ تھا اگر آپ کا منصوبہ تھا تو آپ نے اس کے اوپر کام کیوں نہیں کیا کیوں کام لٹکا رہا کیا آپ بتانا پسند کریں گے اگر آپ کا منصوبہ ہے عمرہ حان بھی مسلمان ہیں عمرہ حان صاحب بھی پانی پچھانا جاتے ہیں اگر وہ ڈیم بنا رہے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہیں آپ کو کیا پرشانی ہے آپ بجائے دعا کرنے کے آپ بجائے یہ یعنی کہ عمرہ حان کے ساتھ کھڑے ہونے میں کیونکہ عمرہ حان صاحب پانی پروائیڈ کرنے جا رہے ہیں پانی پلانا پانی فرام کرنا صدقہ جاریہ ہے یہ جو کام ہو رہا ہے جن لوگوں نے زمین دی اور اس زمین کے نتیجے میں جن لوگوں نے ڈیم کے لئے فنڈز دیئے اور جو ہی یہ ڈیم کے فنڈ کے مکمل ہوئے اور سارا کو دو دار چوبیس تک انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ جماعتیں صرف اپنا نام لینے کی وجہ سے جی میرا نام کیوں نہیں لیا گیا تو آپ روڈیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کام پھر ایک دفعہ پھر لٹک جائے دو دار تیس تک پاکستانی جو عوام ہے وہ اسی طرح ترستی رہے اور ان کے لئے پانی بھی دستیابنا خود تو یہ پاکستان میں نہیں رہتے نواز شریف پاکستان میں جو پانی پیتے ہیں وہ تھے مینر وارٹر یہ لوگ جو پانی پیتے ہیں وہ ہیں مینر وارٹر اور جب پاکستان میں اگر پانی خدا نہ خواستہ ختم ہو جائے تو جس طرح کہہ رہے تھے کہ دو دار پچیس پاکستان میں پانی ختم ہو جائے گا یعنی کہ پاکستانی میں پانی کی قلت آ جائے گی تو کیت سالی کا بھی وہاں پر خدچہ تھا یہ جو میک پا مسمیات والے ہوتے ہیں اور یہ ان کی پیڈکشن تھی تو اس پیڈکشن کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی شخص لوگ مل کر ڈیم کے پہلے فنڈز جمع ہوئے سارا کچھ ہوا اور اب خواجہ صاحب کا نام نہیں لینے ہو رہا مسلم لیگ نون کا نام نہیں لینے ہو رہا یا پھر کسی جمال کا نام نہیں لیا جا رہا تو اس وجہ سے آپ ڈیم نہیں بنا چاہیے اور خواجہ صاحب کہتے ہیں یہ ڈراما ہے خواجہ صاحب مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا کیا اپنے علکے میں ہے مجھے بتاؤ کہ تم نے یہ ڈیم کیوں نہیں بنایا تم نے میٹرو بنائی میٹرو کا کیا فیدہ ہے میٹرو میں صرف لوگ سفر کرتے ہیں اس سفر کا کوئی فیدہ ہو نہ ہو لیکن یہ ڈیم جب پانی سے لوگ پانی پییں گے اسے بجلی بنے گی اور اس میں جو شاور میں صلاح بیع کرتے ہیں اس پر کنٹرول ہوگا تو کتنی جانیں بچیں گی آپ کو شرم آنی چاہیے یہ روڑے مٹ اڑکاؤ میں یہاں پر آپ کو تو یہ وارنگ بھی دیتا ہوں وارنگ اس وجہ سے دیتا ہوں کہ اگر ڈیم بنانے میں کوئی مسئیبت آئل ہوئی تو میں آ کر اس کے سامنے کھڑا ہوں گا کیونکہ میں نے بھی یہ ڈیم بنانے میں جب یہ ڈیم کی ہو رہی تھی کمپین تو اس ٹائم بھی ہم نے ویڈیوز بنائی تھی اور اس کے اوپر بات کی تھی تو آج پھر بات کرنے آئے ہیں خواجہ صرف یہ مرس سننا کہ امراحان نے یہ اکیلا ہے اس ٹائم امراحان کے ساتھ وہ ساری ٹیم ہے جو امراحان کے ساتھ کھڑی رہے گی اس وجہ سے کھڑی رہے گی کیونکہ امراحان صاحب ڈیم بنانے کا سوچ رہے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں جب امراحان صاحب غلط کام کریں گے تو ہم اس کے پیچھے سے ہٹ جائیں گے ابھی اچھا کام ہو رہا ہے تو اچھا کام ہونے دو یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے میں ملوں گا آپ کو نیسے ویڈیو میں تب تک لیے دے جائے اللہ آپ سب حمینہ صلو اللہ حافظ پاکستان زندہ بات